اسلام علیکم دوستو سابق وزیراعظم عمران حان کی جانب سے ایک حاضر سروس آرمی افیسر پر الزامات لگائے جانے کے بعد پاک فوج کا رد عمل بھی سامنے آ گیا اور ادارے کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق متعلقہ سیاستدان سے کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے الزامات لگانا بند کریں اور جھوٹے الزامات لگانے کی بجائے قانونی راستہ احتیار کریں انہوں نے کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی نے بغیر ثبوت کے بے بنیاد الزامات عائد کیے جو کہ قابل مضمت اور نقابل قبول ہیں اس کے علاوہ آئی ایس پی آر نے کہا کہ ایک سال سے یہ وطیرہ رہا ہے کہ فوجی اور انٹیلیجنس آفیسرز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے سنسنی حیز پروپیگنڈا کیا جاتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق سیاسی مقاصد کے لیے اشتیار انگیز سنسنی حیز پروپیگنڈے سے نشانہ بنایا جاتا ہے ادارہ غلط اور بد نیتی پر مبنی بیانات اور پروپیگنڈے پر قانونی کاروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے اس کے بعد عمران حان کی اسی بات کے حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف نے بھی کہا ہے کہ عمران حان کے بغیر ثبوت کے ایک آلہ آرمی افیسر اور انٹیلیجنس ایجنسی کے دیگر افسران پر الزامات نقابل برداشت ہیں اپنی ٹویٹ میں شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ عمران حان کی ممولی سیاسی فائدے کے لیے قومی اداروں کو دھمکیاں انتہائی قابل مضمت ہیں ان کو بغیر ثبوت کے الزامات کی اجازت نہیں دی جائے گی جب شہباز شریف نے خفیہ ادارے کے ایک سینئر افیسر کے حق میں یہ ٹویٹ کیا تو اس ٹویٹ پر پھر سے عمران حان کی جانب سے جوابی ٹویٹ بھی کر دیا گیا اپنے جوابی ٹویٹ میں عمران حان کا کہنا ہے کہ کیا شہباز شریف کے ٹویٹ کرنے کا مطلب ہے کہ فوجی افسران قانون سے بالتر ہیں یا وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتے اگر ان میں سے کسی کے بارے میں ہمارا حیال یہ ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس سے ادارہ کیسے بدنام ہوتا ہے کون اتنا طاقتور تھا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت کے باوجود وزیر آباد جے آئی ٹی کو سبوتاز کیا گیا کیا شہباز شریف بتا سکتے ہیں کہ 18 مارچ کو میری پیشی سے پہلے والی شام آئی ایس آئی نے اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس پر کیوں پوری طرح قبضہ کیا آئی ایس آئی کے لوگوں نے سی ٹی ڈی اور وقلا کا روپ کیوں دھار رکھا تھا انہوں نے کہا کہ بطور پاکستانی شہری کیا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں ان لوگوں کو نامزد کروں جو میرے حیال کے مطابق مجھ پر قاتلانہ حملے کے ذمہ دار تھے تو اس حوالے سے عمران حان نے شہباز شریف کے ٹویٹ کا سیم ڈے اسی ٹائم پر جواب دے دیا ہے اس کے علاوہ عمران حان کے اسی طرح ایک آرمی افیسر کا نام لینے کے معاملے پر وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران حان پر حملے کے وقت پنجاب میں ان کا اپنا وزیر اعلیٰ تھا سربرا پی ٹی آئی کو ملزمان سے متعلق شہباز شریف سے نہیں بلکہ اپنے وزیر اعلیٰ سے سوال کرنا چاہیے عمران حان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ جب قتل کی سازش کا ڈراما بے نکاب ہو گیا ہے تو عمران حان نے دوسروں پر الزام تراشی شروع کر دی ہے حملے کے وقت پنجاب میں حیبر پختونہا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو انہوں نے ملزمان کو کیوں گرفتار نہیں کیا کیا اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اس قتل کی سازش میں شریک تھے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پینتیس پنکچر اور امریکی سائفر کی طرح قتل کی سازش کا ڈراما بھی دنیا کے سامنے بے نکاب ہو چکا ہے اگر عمران حان کے پاس کسی کے حلاف ثبوت ہیں سازش کے ثبوت موجود ہیں تو عمران حان عدالت کیوں نہیں جاتے انصاف ٹویٹ کرنے اور ریلیاں نکالنے سے نہیں ملتا اس کے لیے عدالتوں کا رخ کرنا پڑتا ہے